موسیقی پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ بہتر ہزار سات سو اٹھاسی ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد پچیس لاکھ سے بڑھ گئی امریکہ میں بھیاریس ہزار چیسو چونتیس اٹلی میں چوبیس ہزار اکسو چودہ سپین میں اکیس ہزار دو سو بیاسی فرانس میں بیس ہزار دو سو پینسٹ برطانیہ میں سترہ ہزار تین سو سنتیس ایران میں پانچ ہزار دو سو ستانوے اور بیلجیم میں پانچ ہزار نو سو اٹھانوے افراد جان لیوا وائرس کا شکار ہو گئی کرونا کے پاکستان پر وارچاری مرنے والوں کی تعداد ایس سو ستانوے تک بہنچ گئی نو ہزار پانچ سو پانچ افراد متاثر پنجام میں سب سے زیادہ چار ہزار اکسو پچانوے کیسز ریپورٹ سن میں تین ہزار گاون خیوت پختونکہ میں ایک ہزار دو سو چھہتر بلوچستان میں چاہ سو پینسٹ گلگت پلتستان میں دو سو اکاسی اس تاوابات میں ایک سو پچاسی اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد اکاون ہو گئی کرونا پوزٹیو ہوا ہے اور اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو ہوا ہے اور وہ بالکل صحیح ہو گئے ہیں اور میں بھی انشاءاللہ صحیح ہو جاؤں گا ایدھی فانڈیشن کے سبرا کرونا وائرس کا شکار فیصل ایدھی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا سبرا ایدھی فانڈیشن ڈاکٹرز کی ہدایت پر آئیسولیشن میں چلے گئے فیصل ایدھی چند روز گبھی وزیراعظم عمران خان سے بھی ملے تھے کرونا سے گھبرانا نہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ایدھی فانڈیشن کے رضاکار قطعی طور پر پریشان نہ ہو سماجی کام جاری رکھیں فیصل ایدھی کا ویڈیو پیکا ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے جو ہمارے پاکستانی باہر پھسے ہوئے ہیں اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو جلدی ملک میں نہیں لاسکتے تاس پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جو متاثر ہوئے ہوئے ہیں اس لاکڈاؤن کی وجہ سے کسی کو نہیں پتا کہ کرونا کب کنٹرول میں آئے گا تمام ممالک فکر مند ہیں کہ اموان میں کیسے کمی لائی جائے عوام کو بھوک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مزیراعظم عمران خان کی میڈیا بریفنگ بولے ٹائگر فورس کو کوئی فنڈ نہیں ملے گا فورس صرف غریب افراد کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ احساس پروگرام کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اپنے روزگار پہ جانا چاہتا ہے روزی کمانا چاہتا ہے اس کے لیے مواقع فرام کیے جائیں اور بندشیں پہلے ہم نے ذرا سی کم کی تھی آگے بڑھتے ہوئے ان بندشوں کو اور ہم مزید کم کرنا چاہتے ہیں بے فیصد سے زیادہ کاروباروں کو بجلی کے ذریعے ہم کوئی فائدہ پہچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایک امداد مل سکے آئندہ پانچ سے سات دنوں میں سمارٹ لوٹ ڈاؤن کا مضبوط نظام لائیں گے سمارٹ لوٹ ڈاؤن پر تمام وزرائی آلہ سے مشاورت ہو چکی ہے اسد امد کی میڈیا بریفنگ حماد اظہر بولے ملازمت سے فارغ ہونے والے افراد کے لیے اقتصادی راوطہ کمیٹی میں پیکش لارہے ہیں مویج یوسف کہتے ہیں بھارت سے بھی پاکستانیوں کی واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں پاکستان سے باہر جانے والوں پر کوئی ممانعت نہیں زبادار وزیر آزم اور زبادار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائیس اور آپ کی رضا مندیس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے احساس امرجنسی کیش کا آج تیرہاں دن ہے ہم دوسرے مرحلے میں ہیں وہ لوگ جو آٹھ ایک ساتھ ایک کی ایس ایم ایس سکیم کے ذریعے ریجسٹر ہوئے تھے اب ان کی امداد ہو رہی ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی وزیر آزم کو کرونا ٹیسٹ کرانے کی تجویز ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں وزیر آزم سے کرونا کے مریض فیصل ایدھی کی ملاقات ہوئی پچیس اپریل تک کرونا کیسز کی تعداد بارہ ہزار تک جانے کا امکان ہے سانیہ نشتر بولی مخیر حضرات اور فلاحی تنظیموں کی ریلیف کاموں میں معاونت چاہتے ہیں اب تک ساٹھ ہرب روپے سے زیادہ رقم تقسیم ہو چکی پچاس لاکھ خاندانوں کو امداد دی گئی وزیر آزم نے احساس راشن پورٹل کا باقاعدہ اجرا کر دیا عمران خان کہتے ہیں پاکستانی قوم نے ہر مشکل کا مقابلہ ازدقامت اور ثابت قدمی سے کیا مشکل کی ہر گھڑی میں قوم نے کمزور طبقوں کی دل کھول کر مدد کی احساس راشن پورٹل مخیر حضرات کو مستحقین تک پہنچنے اور راشن بانٹنے میں مدد دے گا ثانیہ نشتر بونی راشن اور امداد کی تقسیم بارے اپلیکیشن کا اجرا ایک دو روز میں ہو جائے گا وزیر آزم سے گوورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان اور وزیراعلا محمود خان کی ملاقات صوبے میں کرونا کی صورتحال اور روک تھام کے اقدامات پر تبادلے خیال وزیر آزم سے چیئرمن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن زلکرنین علی خان کی بھی ملاقات ان براند خان سے بیس وی سیمنٹر ڈائریکٹر فائننس ارفان شیخ بھی ملے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا دنیا کے مختلف حصوں میں کرونا لوٹ ڈاؤن کے بعد احتجاجی مظاہرے کیا جا رہے ہیں اقوام عالم اب مقبوضہ کشمیر کی عوام کی تکالیف کا اندازہ لگا سکتی ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بدترین جبر کا سامنا ہے وزیراعظم امراند کان کا ٹویٹ بولے مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی سیاسی اور اسکری رکرکی اور آٹھ ماہ سے زائد درسے سے جاری ہے ہندو طوام موڈی سرکار نے دوران لاکڈاؤن کشمیر کو بنیادی سہولیہ سے مہد